وہ دوسرا انسان ہوتا ہے شاہ رکھان اے رومانس کے بادشاہ دھڑکنے ہندوستان مجھے میرے پتی سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ ہے وان این اولی شاہ رکھان یہ ہوتا ہے اسٹارڈم شاہ رکھان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور جوان پتھان کو بہت بڑے بڑے آوارڈز ملنا شروع ہو گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جوان مووی کو بیس اسٹوری آب دے ایئر کا آوارڈ مل چکا ہے اور زی ٹی وی کے دورہ یہ آوارڈ شاہ رکھان کو دیا گیا ہے اسی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پتھان مووی کے جو لاسٹ والے ایکشن سیکنسز ہیں ان کو بھی نومینیز کیا گیا ہے اور ان کو بیسٹ ایکشن ان دے ورلڈ کا آوارڈ مل چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ اب ڈنکی مووی کو بھی آسکر کے لیے نومینیز کرنے والے ہیں اور وہیں یہ بھی باتیں ہو رہی ہے کہ ڈنکی کو بھی آسکر کے لیے نومینیز کیا گیا ہے ڈنکی مووی کے جو ایموشنز ہیں جو کومیڈی پنچ ہیں ان کو بھی آسکر آوارڈ مل سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار تیس میں شاہ رو خان نے بڑے بڑے ریکارڈز کریٹ کیے ہیں ایک طرف جوان کے اندر جو کچھ ڈائریکٹری اٹلی کمار نے ایکشن بنایا تھا جو ٹرین کا ایکشن بنایا تھا جو لاسٹ میں فائٹر جیٹس کا ایکشن بنایا تھا ان کو بھی بہت بڑے بڑے ہالی ووڈ لیول کے آوارڈ مل رہے ہیں یہاں تک کہ بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹروم کروس ہیں ان کی جو مشن ایمپوسیبل ہے ان کو اتنے زیادہ آوارڈ نے مل رہے ہیں جتنے کہ شارو خان کو مل رہے ہیں اور شارو خان بہت بڑے بڑے آوارڈ بھٹور رہے ہیں دنیا بر کے اندر یہاں تک کہ دبائی میں بھی بیسٹ گلوبل ایکٹر کا آوارڈ بھی شارو خان کو دیا گیا اور شارو خان کی ڈنکی مووی کو بیسٹ سٹوری ٹیلنگ کا آوارڈ بھی مل چکا ہے اور اب یہاں پہ اگر آسکر آوارڈ کا بھی نمبر آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شارو خان کا مقابلہ پہلے بھی کوئی نہیں کر سکتا لیکن اب آسکر ملنے کے بعد شارو خان گلوبلی بہت بڑے آکٹر بن جائیں گے جن سے ٹکرانا یعنی کہ اپنے آپ کو دوبانے کے برابر ہے اپنے پیر پر کلاری مارنے کے برابر ہے کہا جا رہا ہے کہ شارو خان ایک بار پھر سے ایکشن افتار کے اندر نظر آنے والے ہیں اور شارو خان دھوم فور کی تیاری کر رہے ہیں جو کہ فائٹر کے ڈائریکٹر سدانت آنند جو کہ پہلے ہی پتھان سے بہت بڑے بڑے ریکارڈز کی دھجیاں اڑا چکے ہیں بہت زبردست ایکشن ڈائریکٹر ہے اگر وہ دھوم فور کے لیے شارو خان کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو مطلب کے بھائی تباہی پکی ہے اور اسی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ رام چرن اور ابھیشک بچن بھی آئیں گے ایک بہت بڑے انسپیکٹر کے رول میں اسی کے ساتھ دپی کا پہدوکان اور دوسری طرف شارو خان ہے اگر یہ چاروں بہت بڑے ایکٹر ایک ساتھ ایک ساتھ دھوم فور میں آتے ہیں تو کیا ہوگا کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا اور جس طرح سے شارو خان کی سکسے سے دنیا بار کے ہندر ان کو ایک موٹیویشنل اسپیچر کی دورہ دیکھا جاتا ہے اور بہت ہی انڈیا کا سب سے بڑا ایکٹر مانا جاتا ہے اس لحاظ سے شارو خان کو بہت زیادہ عزت مل چکی ہے آپ کا اس وشے کو پر کیا کہنا ہے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا اور شارو خان کے اپکمنگ موویز کا آپ کو کتنا انذار ہے کمنٹ بوکس میں لازمی لکھا کرو دوستو اسی کے ساتھ اگر آپ شارو خان کے سچے فریے دوستو تو بھائی لائک کرو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں اور شارو خان کے موویز کو سپورٹ کرتے رہیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے سیارام